بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین السلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں واج ٹائمز میں ہوں آپ کا مذہبہ انتاہر نصیر ناظرین جہاں رہے خوش رہے آباد رہے سلامت رہے ہماری دعا ہے کہ آپ نصربازوں ناظرین آئی ایس ایم مارڈ کے حوالے سے ایک بڑی ڈیولپنٹ سامنے آئی تھی شوکت اللہ مربت جو اس وقت سینٹرل جیل اڈیالا میں ہے اس حوالے سے میں نے سوچا کہ جو آئی ایس ایم مارڈ کی وہ انیسٹرز ہیں جس آس امید میں تھے کہ ان کی رقم ان کا سرمایہ ڈوبے گا نہیں تو میں نے سوچا آپ کو اس حوالے سے اپ ڈیٹ کر دوں کہ آئی ایس ایم مارڈ گروپ آف کمپنیز کی لیٹس ڈیولپنٹ کیا ہے پھر ساتھ ساتھ آپ کو معلوم ہے کہ آئی ایس ایم مارڈ کے بعد حال ہی میں سٹی گروپ ایک کراچی کا گروپ تھا جو مہانہ چھے سے آٹھ پرسنٹ پروفٹ دیتے تھے انہوں نے سکیم کیا اور اس کے مالک آج یہ تقریباً چار ایک دن ہوئے ہیں وہ غائب ہو چکے ہیں جو اس کے مالک ہیں ندیم عباس کیونکہ پہلے تو لوگوں نے یہ سوچا کہ ندیم عباس وہ سنگر ہے جس کی کمپنیاں لیکن بعد میں معلوم ہوا کہ نہیں یار یہ ندیم عباس وہ نہیں بلکہ یہ تو نوسر باز لٹیرا فرادیا ندیم عباس ہے وہ کہاں پہ ہے اس حوالے سے آپ کو بتائیں گے ایف ای 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 انٹی منی لارڈنگ سرکل نے ندیم عباس کے خلاف انکوائری شروع کی ہے انکوائری کروانے والا شخص کون سے ہے اس کے ساتھ کیا فراد ہوئے ہیں ایک تو ندیم عباس کی بتائیں گے اور سٹی گروپ آف کمپنیز کے متعلق ہم نے تقریبا آج سے کوئی آٹھ ماہ پہلے پروگرام کر کے آگاہ کر دیا تھا اور کل مجھے ایک میسیج آیا ایک اس شخص کا جس کو اب رمضان المقدس کا مبارک ماں ہے تو میں اس کے لیے الفاظ استعمال نہیں کرنا چاہتا جس طرح کی اس کی تربیت ہوئی ہے جس طرح کی اس کی والدین نے اس کی تربیت کیا اس طرح اس نے بات کی وہ کوئی سٹی گروپ کا انویسٹر تھا یا فور یو ریل ٹریڈرز کا کوئی ٹاؤک تھا اس نے جسے کی زبان استعمال کی انشاءاللہ اس کا ڈیٹا میں نکلوا رہا ہوں اور اس کی تصویر اس کے آئی ڈی کارڈ کے ساتھ میں آپ کے سامنے رکھوں گا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو مختلف آئی ڈیز کے ساتھ مختلف نمبروں کے ساتھ مجھے میسیج کرتے ہیں مجھے تھریڈ کرتے ہیں اور اب انشاءاللہ آپ کو ایک بڑی خوشخبری تائر نصیر یہ سنانے جا رہا ہے کہ ایک بہت بڑا جو کمیشن ایجنٹ ہے جو مجھے دھمکار ہے مختلف طریقوں سے میرے بچوں کو اغوا کرنے کی دھمکیاں دے رہا ہے اس حوالے سے اس کے پر میں نے مقدمہ دارش کروایا اور جب وہ گرفتار ہوگا انشاءاللہ آپ کو ہتھکڑی میں لگی اس کی تصویریں بھی میں دکھاؤں گا کہ وہ کتنا بڑا نوصر باز ہے کتنا بڑا لٹے رہا ہے جو اب دھمکیاں دے رہے ہیں مجھے لوگ کالز کرتے ہیں جی کہ آپ کو لوگ دھمکاتے نہیں ہیں بہت سے لوگ مجھے دھمکاتے ہیں لیکن میرا ایک ایمان ہے ایک عقیدہ ہے کہ جو میری رات قبر میں ہے وہ میری رات باہر نہیں ہے اس لیے میں تو یہ جو نوصر باز ہیں جو وہ مجبور پاکستانی عوام کو لوٹ رہے ہیں ان کے خلاف اس طرح آواز بلند کرتا رہوں گا سٹی گروپ کے اوپر بھی بات کروں گا فور یو ریل ٹریڈرز کی جو مالک ہے ساجد حسین وہ اب جہاں پہ اس کی انکوائری ہو رہی ہے فی اے کوئٹا انٹی کرپشن سرکل میں وہاں پہ وہ سفارشیں لڑا رہے ہیں کچھ فی اے کے افسران سے کالز کروائی جا رہی ہیں اور ان کو کہا جا رہا ہے کہ اس کا پیچھا چھوڑ دے اب دیکھیں یہ جو نوصر باز ہیں ان کے بھی ہاتھ کتنے لمبے ہیں کہ ان کے بھی تعلقے لوگوں کو کھلاتے ہیں جو مختلف اداروں میں لوگ بیٹھے ہوئے ہیں اور ان اداروں کو یہ پیسے دیے جاتے ہیں کہ آپ ان کی پشت پنائی کریں ناظرین جہاں تک آئی ایس ایم مارڈ کی بات ہے آپ کو معلوم ہے کہ پاکستان میں تقریباً اسی عرب روپے کا فراڈ کیا گیا ہے اور اس حوالے سے آپ کو یہ بھی بتا دیں کہ آئی ایس ایم مارڈ کی جو مالک ہے شوکت اللہ مروت کال ان کو تھانا کراچی گمبری پولیس اپنی حراست میں لے کے آئے گی کیونکہ شوکت اللہ مروت کے خلاف لہور میں بھی مقدمات دار جھو چکے ہیں سحصلہ باد میں بھی ملتان میں بھی کراچی نیب کی جانب سے جو انکوائری تھی وہ تقریباً حتمی مراحل میں داخل ہو چکی ہے اور شوکت اللہ مروت کے ساتھ ایک ہائی افیشل کی جب ملاقات ہوئی تو انہوں نے کہا جی تم نے پیسہ کہاں پہ چھوڑا ہے اس پر شوکت اللہ مروت نے سینہ تان کے کہا جی کہ میں پیسہ دبہی منتقل کر چکا ہوں اور اب یہاں پہ کچھ لوگ کہتے ہیں جی مقدمہ درج نہیں کروانا چاہیے لیکن تائر نصیر آپ کو یہ کہتا ہے کہ آپ مقدمہ ضرور درج کروائیں شوکت اللہ مروت کے خلاف اور سپیشلی اگر آپ نے پیسے واپس لینے ہیں ناظرین تو شوکت اللہ مروت کے ساتھ ساتھ جو کمیشن ایجنٹ تھے آپ کو میں نے بتایا ہے ان کا کنٹری ہیڈ ہے ندیم انجیم پھر ان کا ایم ڈی ہے سردار رضا ان کے اوپر آپ ہاتھ رکھیں میں دعوے سے کہتا ہوں آپ کا پیسہ آپ کو ضرور واپس ملے گا کیونکہ ایک شخص کے گرد یہ فراد نہیں گھومتا اس فراد میں جو کمیشن ایجنٹ ہے جنہوں نے آپ کی سیل کے اوپر بیس سے تیس سے کمیشن کھایا ہے ان کے خلاف بھی آپ مقدمہ درج کروائیں آپ درخواست اس مطن کے ساتھ لکھیں کہ فلان کمپنی تھی فلان اس کے ڈیریکٹر نے ہمارے سے رابطہ کیا اس نے کہا جی کہ اگر آپ انویسمنٹ کریں گے تو آپ کا پرافیٹ ڈبل ہو جائے گا تو لہذا اس انویسٹر اور اس کمپنی کے مالک نے ہمیں سرمایہ سے ڈوبین کے خلاف مقدمہ درج کیا جائے یہ مقدمات آپ درج کروائیں ان لوگوں کے خلاف تو آپ کا سرمایہ آپ کو ضرور ملے گا جہاں تک بات ہے سٹی گروپ کے جو ندیم عباس ہے اٹھائیس مارچ کو ان کو ایف ای اے کے انٹری منی لانڈنگ سرکل لاہور نے طلب کیا تھا وہ پیش نہیں ہوئے ابھی تک کی جو اطلاع مجھے محصول ہوئی ہے اور اس کے بعد سے انہیں نے موبائل فون اپنے آف کر دی ہیں کیونکہ سٹی گروپ کے اوپر ہم تقریباً چھے سے آٹھ ماہ پہلے پروگرام کر چکے تھے اور عوام کو بتا چکے تھے کہ یہ ایک فراد ہے سب پہلے تو لوگوں نے سمجھا کہ ندیم عباس وہ سنگر ہے لیکن بعد میں معلوم ہوا کہ نہیں سر وہ سنگر نہیں بلکہ ندیم عباس تو وہ لٹے رہا وہ نصر باز ہے جو پاکستانی عوام کو مہانہ چھے سے آٹھ فیصد پرافٹ کا لالج دے رہا ہے اب ندیم عباس پاکستان میں ہے یا پاکستان سے بھاگ گیا ہے اس کی ٹریول حصی چیک کی جاری ہے انشاءاللہ جیسے ہی ڈیٹیل میرے پاس پہنچے گی تو میں آپ تک پہنچاؤں گا اس شخص کے مطلق میں بتاؤں جس نے رات کو ایک ابیوز لینگویج استعمال کی ہے اس کی میں ڈیٹیل نکلوا رہا ہوں انشاءاللہ اس کا آئی ڈی کارٹ اس کی سن کس کے نام پر ہے اس کا نمبر بھی انہا پروگرام میں چلاؤں گا اور آپ کو یہ بھی بتاؤں گا کہ یہ وہ نصر باز ہیں کہ جو اپنے پاؤ گوشت کے لیے یہ وہ کمیشن ایجنٹ ہیں جو اپنے پاؤ گوشت کے لیے پاکستانی مجبور عوام کی پوری بیل زبا کر دیتے ہیں ان نصر بازوں کے خلاف انشاءاللہ میں نے تو اعلان جنگ کیا ہوا ہے میرا کام ہے آپ کو آگاہ کرنا یقین کرنا نہ کرنا یہ آپ کے اپنے تک ہے پھر اس کے بعد الصفہ گروپ کے جو ملک تکیر عوان ہے آپ کو معلوم ہے کہ تین ماہ قبل وہ تھانہ شالی مار ایک گھاڑی ٹرانسفر کروانے کے فراڈ کا ایک مقدمہ تھا اس میں گرفتار ہوئے تھے وہاں پہ سٹام بھی انہوں نے دیا پھر انہوں نے سوچے یار مجبور عوام ہے تو ان کو پھدو لگایا جائے تو ملک تکیر عوان نے پہلے حافظ شہزاد کے ساتھ شراکت داری کی حافظ شہزاد کو پتہ چل گیا یہ نصر باز ہے اس نے تو شیٹ اپ کال دے دی پھر ڈاکٹر اسکر اس کمپنی میں آ گیا اور اب ڈاکٹر اسکر کے ساتھ مل کر ملک تکیر عوان پاکستانی مجبور عوام سے فراڈ کر رہے ہیں ملک تکیر عوان کے خلاف بھی ایف ای اے نے انکوائری شروع کر دیئے اس کو تلبی کا سمن جا رہا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ اس کو انشاءاللہ نو میئے کے جو مقدمات تھے ان میں بھی یہ انوال رہے ہیں اس میں بھی اس کو پولیس جلد گرفتار کرے گی تو میں ابھی سے آپ کو پھر بتا رہا ہوں کہ ملک تکیر عوان کی جو کمپنی ہے الصفہ ہومز یا الصفہ گروپ اس میں سرمایہ مت لگائیں آپ کا سرمایہ ڈوب جائے گا فور یو ریل ٹریڈرز کی جہاں تک بات ہے ناظرین آپ کو معلوم ہے کہ فور یو ریل ٹریڈرز کے ساجد حسین کو پولیس نے طلب تو کیا تھا لیکن ساجد حسین کیونکہ ایف ای اے نے طلب کیا تھا تو ساجد حسین ایف اے انٹیکر اپشن سرکل کے سامنے پیش نہیں ہے بلکہ وہاں پہ سفارشیں اس نے کروائیں ایف ای اے کے لوگوں کو ایف اے کی سفارشیں کروائیں گی اور کہا گیا جی کہ اس کو بخش دیں اس کو نصربازی کرنے دیں کیونکہ ان لوگوں نے جب نصرب بازی کرنی ہے تو وہی پیسہ اداروں میں بیٹھے کچھ راشی الکاروں کو دینا ہے تو اس کے بعد یہ لوگ اپنا کام چلاتے ہیں ساجد حسین بھی فراد کرے گا وہ آٹھ سے دس فیصد منافع دیتے تھا سٹی گروپ چھے سے آٹھ فیصد منافع دیتے تھی سٹی گروپ نے سکیم کر دیا یہ سمارڈ نے سکیم کر دیا الہیاد گروپ آف کمپنیز کے مطلب لیکن شاہ اللہ دو سے تین دنوں میں ایک پروگرام کروں گا اور اس میں تمام ثبوت چلاؤں گا الہیاد گروپ کا دعوی دعویٰ کتنا ہے جو انویسٹرز ہیں ان کا دعویٰ کہا ہے کیونکہ الہیاد گروپ والے تو دعویٰ کرتے تھے کہ ہم پروپٹی شورٹی کے طور پر دیتے ہیں تو کیا دیکھتے ہیں کئی لوگوں کو پروپٹیز بھی ملی ہیں یا صرف وہ شورٹی جو ہے وہ ہواوں کی شورٹی رہے گی تو خدارہ ان کمپنیز میں انویسمنٹ مت کیا کریں آپ کا سرمایہ ڈوب جائے گا اگلے پروگرام تک لے پینے مزمان تاہر نسل کے اجازت دیجئے اللہ حافظ